بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بیف کے بہت زیادہ مزے دار سے کباب کی رسلتی شیئر کر رہی ہوں اور آپ ان کو پانی والے کباب بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کافی ڈیفرنٹ سے کباب ہیں بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں موسیلی کچھے کیمے کے کباب بناتے ہیں بیف یا مٹن کے وہ کچھ ہارڈ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو جب ہم فرائے کرتے ہیں تو وہ تھوڑے بلیکش سے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کلر بھی کتنا زبردست ہے یہ پرفیکٹلی گلے ہوئے بھی ہوں گے سوفٹ بھی ہوں گے ہارڈ بھی نہیں تو بہت ہی زیادہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا ان سے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں بنانا اور آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ان کو پانی والے کباب کیوں کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیمہ لیا ہے بیف کا ایک کلو کیمہ اور کچھ فیٹ بھی ہے اس کے اندر چربی والا کیمہ تھا اگر چربی کے بغیر آپ کیمہ لگے تو آپ کے کباب جو ہیں وہ ہمیشہ ڈرائی ہی بنیں گے تو اگر آپ کباب بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں فیٹ ضرور ڈلوایا کریں تو یہ باریک کیمہ ہے ایک دو دفعہ مشین سے دو دفعہ نکلوا لیجئے گا تو چار چھوٹے سائز کے پیاس لیے ہیں میں نے اگر بڑے ہیں تو آپ دو لے لیجئے گا اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے ادرک ایک ٹیبل سپون ہی گارلک لیا ہے اور چار سے پانچ ہری مرچیں میں نے لیے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے باریک کر لینا ہے اور چوب کر کے ڈال دیں یا آپ ان کا پیس بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں تو پیاسوں کو ہم نے بہت ہی زیادہ باریک کرش کر کے ڈالنا ہے آپ ان کو قدو کش کر کے گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ایکسٹر جوسی آپ کے پیاس ہیں تو پانی نچوڑ لیجئے گا ادروائز آپ کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی سے ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت مویسٹ اور سوفٹ بنیں گے تو یہ ادرک لیسن ہری مرچیں سارا کچھ میں نے کرش کر کے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اس کے اندر چاٹ مسالہ بہت اچھے سے چٹ پٹے سے ٹیسٹ کے لیے اور تھوڑی سی اس میں ڈال دی ہوں میں کٹی ہوئی مرچیں چیلی فلیکس ون فور ٹیبل سپون جتنا ٹی سپون جتنا سوری کیونکہ یہ کافی ٹیک ہی ہوتی ہیں تو میں نے تھوڑی سی کم ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں ہری مرچیں بھی ہیں اور گرم مسالہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اس کے اندر ریڈ میچ پاوڈر میں ایڈ نہیں کر رہی آپ چاہے تو ڈال بھی سکتے ہیں اگر آپ سپائیسی کھاتے ہیں تو تھوڑی سی میں نے کالی مرچ ایڈ کی بہت ہی تھوڑی سی اکورڈنگ تو یہ ٹیسٹ آپ ایڈ کر لیجئے کالی مرچ اور نمک بھی یہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ چاہٹ مسالہ اس کے اندر بھی نمک تھا تو ہم نمک کم ہی رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں ڈرائے میتھی جو کسوری میتھی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی سی خوشبو دے گی جب آپ پرائے کریں گے کبابوں کو تو بہت ہی زیادہ پیاری سی خوشبو اور ٹیسٹ ملے گا آپ کو اس کو کھانے کے بعد بھی تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے مکس کرنا ہوتا ہے اور ہاتھوں سے جب آپ اس کو مسل لیں گے گھوندیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ لیز تار ہو جائے گا اور کبابوں میں اچھی سی بائنڈی گا جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنے اچھے باریک سا کیمہ تھا تو اس کی کٹلٹس ہم نے بنا لینا ہے آپ نے ٹیکیاں اس کی تھوڑی باریک رکھنی ہے کیونکہ یہ پکنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھوڑتے ہیں تو یہ شرنگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو پانی والے کباب کا پروسس سٹارٹ کرنا ہے برتن چولے پر رکھیں گے اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اور جیسے ہی پانی کو بائل آئے گا تو اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے اپنے کباب ڈالتے جائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی یونیک سا یہ میتھڑ ہے تو اس طریقے سے آپ کے کباب بہت زیادہ سوفٹ اور بہت ہی اچھے بنیں گے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پانی میں جانے کے بعد کباب کھول جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے تو آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے اس کے اندر انڈا بھی نہیں ڈالا بیسن بھی نہیں ڈالا جو لوگ موسلی ڈالتے ہیں بائنڈنگ کے لیے تو بائنڈنگ کے لیے بھی کچھ نہیں ڈالا اور یہ انشاءاللہ ٹوٹیں گے بھی نہیں آپ بہت اچھے سے کباب جو ہیں وائنڈ پہ انجوائے کریں گے تو ان کو ہم نے بس کیلفل ہی احتیاط کے ساتھ اکے کر کے ڈالنا ہے لیکن کباب بناتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں کریک نہ رہیں اچھے طریقے سے ہم نے دبا دبا کے کبابوں کو بنانا ہے تو دقیباً پانچ سے چھے ہم نے ایک بیچ میں ڈالنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے اس طریقے سے اور پانچ سات منٹ کے بعد آپ کھول کے دیکھیں گا لیڈ کو اور چیک کیجئے گا پانی ہے اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہلا دیں تو بھی بیٹر ہے کبابوں کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کریں تو یہ جھوڑیں گے نہیں تو اس ٹیسٹ میں میں ڈال دوں گی اس کے اندر ٹیمارٹر اگر آپ کو زیادہ کھٹا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ زیادہ ٹیمارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں فی الحال دو سلائس ہی ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ کے مائن میں بات آرہی ہوگی کہ پانی کے اندر نمک مٹ جو ہے وہ ویسٹ تو نہیں ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ پانی جو ہے وہ ہم اسی کے اندر ڈرائے کریں گے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کبابوں میں ہی رہے گا ان کے ٹیسٹ میں بلکل کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ضرور ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے سوٹ سے بنیں گے جیسے ہمارے کچھے کباب کے کباب جو ہے وہ ہارڈ بنتے ہیں اس طریقے سے نہیں بنیں گے اگر آپ کا قیمہ تھوڑا سا موٹا بھی ہوگا تو وہ اس سٹیج پہ بلکل اچھے طریقے سے گل جائے گا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا سیپریٹ کر دینا ہے اپنے کبابوں کو انٹی سائیڈ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اور بس اپنے پانی کو ڈرائے ہونے دینا ہے اور پانی جو ہے وہ بلکل کمپلیٹلی ڈرائے ہونے کا ویٹ نہیں کرنا آپ نے جب اتنا سا پانی آپ دیکھ رہے ہیں ببلز بن رہے ہیں نیچے تو یہاں پہ آکے آپ گیس کو بند کر دیجئے گا تو توڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے جو پانی تھا وہ کبابوں نے خود ہی ابزارب کر لیا ہے تو اگر زیادہ ڈرائے کر کے اتاریں گے تو آپ کے کباب جو ہیں وہ نیچے سے جل بھی سکتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا تو میں نے جولہ بند کر دیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں پانی بلکل بھی نہیں ہے نیچے اور پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے کباب ہمارے بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں سوفٹ ہیں جوسی ہیں مویسٹ ہیں تو ان کو ہم ایک ایک کر کے نکال لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی بھی کباب ٹوٹا نہیں ہے نہ کسی میں کوئی کریک آیا ہے نہ ہی آپس میں چپکے ہیں جھوڑے بھی نہیں ہیں تو بس اسی وجہ سے ان کو پانی والے کباب کہتے ہیں تو آپ ایک شیپ جو ہیں وہ اپنے مرضی کی بنا سکتے ہیں لنبے گول کسی بھی طرح کے آپ ان کو بنا سکتے ہیں تو بس ایک کر کے اس کو نکال لیجئے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے بھی بلکل صاف ہے کیونکہ میں نے نونسٹک پین یوز کیا تھا اگر آپ کے پاس دوسرا پین ہے تو آپ میک شور کیجئے کہ موٹے پیندے والا موٹے تلے والا پین ہونا چاہیے آپ کا یہ ہم نے جی اپنے سارے کباب نکال لیا ایک بیچ ہمارا ہو گیا تو اس کو آپ ٹھنڈا کرنے کے بعد کسی اے ٹائٹ کنٹینر کے اندر اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ نکال لیں اور تھوڑا سا اس کو فرائے کریں تو ہمارے زبردستے کباب ریڈی ہوں گے تو اسٹیج پہ آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں تو دوسرا بیچ اب میں ڈالوں گی یہ میں نے سیم پروسس کیا تھا تھوڑا سا پانی ڈالا تھا ہاف گلاس جتنا اور کباب ایڈ کر دیا تھا تقریباً پان سے ساتھ ہمارے اس بیچ میں بھی آئے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑے سے ٹیماٹر زیادہ ڈالے ہیں جس ٹو ہیو ہیو کہ اگر آپ پسند زیادہ کرتے ہیں ٹیماٹر تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا سیکنڈ بیچ بھی بن کے نکل آیا ہے ریڈی ہو چکا ہے سائز شیپ کچھ بھی جو ہے آپ اپنی چوائز کے مطابق بنا سکتے ہیں آپ کو جیسے کباب پسند ہیں تو بلکل بھی کوئی ٹوٹتا نہیں ہے چپکتا بھی نہیں ہے تو اب ہم اس کی فرائنگ سٹارٹ کریں گے تو یہ جس پین میں میں نے اس کو پکایا تھا یہ وہی پین ہے میں نے اس میں کوئی بھی آئل بغیرہ یہ جو فیٹ نکلا ہوا ہے یہ اپنے کیمے کے اندر سے ہی نکلا ہے کیونکہ جو فیٹ تھا وہ تھوڑا سا اس کے اندر ہے ہم نے بہت ہی تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے اس کے اندر تکریبنٹ ون ٹیبل سکون میں ڈالا ہے اوائل یا گھی کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو آئل ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے اگر آپ ویٹ کانشیس ہیں تو یہ اس طریقے سے ہیلڈی بھی بہت بنیں گے لائٹ بنیں گے کیونکہ کچھے کھیمے کے کباب میں بہت سارا آئل یا گھی لگ جاتا ہے تو یہ تھوڑے سے گھیمے بن کے ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ گلے ہوئے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی سیو ہوگا فوراں سے جیسے اس کو گلر آئے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے اور ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جیسے کیمے کے کباب بناتے ہیں اگر کیمہ کچھا ہے تو اس کے کافی چھینٹیں اڑتے ہیں کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے مویسٹر ہوتا ہے تو بلکل چھینٹیں بھی نہیں اڑیں گے اور جلدی سے آپ کے کباب بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور بلکل بلیک بھی نہیں ہوں گے تو جیسے ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گا ہم دوسری سائٹ سے پلٹ دیں گے اور ان کو اچھے سا گولڈن کلر دے ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ جو طریقہ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی زیادہ کنوینینٹ بھی ہے بہت مزے کے بھی بنتے ہیں آپ بنا کے دیکھیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بھی ہے دوسرے کبابوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہی لگے گا اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سوفٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہار نہیں بنتے اورنری کبابوں کی طرح تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھی بھی اس میں بہت ہی کم لگا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے سارے کبابوں کو پلٹیں اور بیچ جو ہے دوسرا بھی اسی طرح ریڈی کر لیں اس کو انجوائے کریں تو اس میں ٹیسٹ بھی آ چکا ہے اور بہت ہی ہمارے مزے کے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں آپ ان کو چائے کے ساتھ سرف کریں آپ ان کو کھانے میں سرف کریں چابلوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ان سے برگر سینڈوچ کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں پانی والے کباب تو یہ دیکھیں جی ہمارا میں نے دوسری سائیڈ جو چینج کر دی تھی ادھر سے بھی کلر اچھا سا آ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے گھی ڈالا ہے وہ بھی اب ہمیں سائیڈوں پر نظر آ رہا ہے جب یہ موائسٹر جو ہوتا ہے جو گھی ہیں وہ لیتے بھی نہیں ہیں تو بہت ہی زبردست سے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اس سے زیادہ براؤن ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا کیما جو ہے وہ پکا ہوا تھا تو بس ہم اس کو پیپر ٹاول پر نکال لیں گے اور ڈیش آؤٹ کر دیں گے تو آپ ان کو کیچپ کے ساتھ رائیتے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرک کیجئے بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں تیس بھی بہت ڈیفرنٹ ہے خوشبو بہت مزے کیاتی ہے تو آپ ضرور اس طریقے سے بنائیے گا ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے تو آپ کو آج کی ریسپ ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی بہت ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیسی رسیبی کے ساتھ اور آپ مجھے انسٹرگرام بھی فالو کر سکتے ہیں سیم آئی ڈی ہے کوک بک بائے دلک تو آپ جائیے وہاں پہ والو کیجئے ابھی میں نے ریسنلی سٹارٹ کیا ہے اس پہ پوسٹ کرنا تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ